بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں خوش آمدی آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر بیس سے ہم چوبیس تک آج کریں گے تو اس صفحے کے اوپر آیت نمبر بیس سے لے کر کے بائیس تک یہ تین آیات ہیں تو آئیے پہلے ہم ان کو سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر آیات کی ترکیب کی طرف آئیں گے اگر آپ کو سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر آیات کی ترکیب کی طرف آئیں گے استرداد جوالاً گے تو آئیات کی ترکیب کی طرف آئیں گے تو آئیات کی ترکیب کی طرف آئیں گے موسیقی اللہ علیہ ویلی آئیز سے شروع کر لیتے ہیں یکاد برکو یہ ہم نے کیو سی سکس میں پڑھا تھا افعال المقاربات مقارباتی بلدی ہے افعال المقارباتی تو کون سے افعال تھے یہ کچھ یاد ہے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے جو افعال ناقصہ ہم نے پڑھتے ان کو ہم نے کیا کہا تھا کانا و اخواتوہا تو ان کو کاؤنٹ کریں اس میں آتا یہ یہ ہے کادا یکادو تو کانا و اخواتوہا میں کون کون سے فیلاتے تھے کانا سورا باتا ہاں عزبا عمسا وغیرہ تو اس میں تو یہ نہیں آرہا ریکال کر لیں کیسی سکس میں ہم نے ایک لیسن پورا تھا اس کے اندر اس کی سلائیڈ بھی دیکھی تھی اور اس میں ہم نے یہ پڑھاتا کہ افعال المقاربات یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل ان کا ہوتا ہے مگر تڑا سا فرق ہے ان میں اس لیے اس کو الگ گروپ کیا گیا ہے تو پہلے ہیں کون سے وہ دیکھ لیں کادا ہے اسا ہے اور کربا اوشکا اور ایک اور کا اس میں ایک اسا کادا کربا اوشکا ایک کوئی اور ہے مگر قرآن گریم میں یہ کربا اور اوشکا نہیں استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن گریم میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسا اور کادا یہ پڑھتے ہیں تو عمل تو ان کا اسی کی طرح ہوگا یعنی کانا و اخوات توہا جس طرح سے اپنے ان کا جو اسم ہوتا ہے مرفوع ہوگا اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی تو افعال مقاربہ میں بھی یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف فرق کیا ہے ان میں ایک تو یہ کہ افعال مقاربہ وہ ہیں جو ان معنوں میں آتا ہے قریب ہے قریب ہونا جیسے یہاں پر بھی یہی ہے یکادو قادا وہ قریب ہوا یکادو قریب ہے کے معنوں میں آگا تو ان میں اور اس میں جو کانا والا جو گروپ ہے ان میں فرق ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ صرف انہی معنوں میں آتے ہیں قرآن کریم میں صرف دو استعمال ہوئے ہیں دوسری ایک اور چیز جو خاص ہے اس کی کہ اس کی جو خبر ہے نا وہ ہمیشہ فیل مزارے کی صورت میں آئے گی اور فیل مزارے جو ہے نا وہ اپنے فائل فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا بنتا ہے تو وہ جملہ فیلیا پورا خبر ہوگی ٹھیک ہوگی تو یہ اپنے فائل مقاربہ کو اس سے یاد رکھ لیں عصا اور قادہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں ویسے قربہ عوشقہ وغیرہ بھی ہے یہ سب انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں پھر ان کا ایک گروپ اور بھی ہے اخذہ جعالہ تفقہ وغیرہ ہیں ان کا تھوڑا زفرگ ہے مگر اس طرح سے قرآن کریم میں اس طرح سے نہیں استعمال ہوتے ہیں اس لیے پھر عام طور پر لوگ اس کو لسٹ بھی نہیں کرتے ہیں مگر کچھ جگہوں پر شاید آپ کو ملی بھی جائے تو اس میں جب یہ اپنے ناقصہ کی طرح ہیں تو ان کا جب قسم اور خبر یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ رفع اور نصر کس طریقے سے ہوتا ہے پھر اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بہت اوقات فائل کو جو ہے نا اس کے اندر درمیان میں لائے جاتا ہے جیسے کانا کے ساتھ بھی کان الولدو فائلہ لڑکے نے کیا تھا کان الولدو یا فائلو لڑکا کیا کرتا تھا اس طریقے سے تو اس میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو تھیل پہلے آ سکتا ہے یہ ایک ایک ساتھ سیدھے پر سے کوئی چنی خاص نہیں یہ مگتبی میں نے کہا میں بتائی دوں ہم افعال مقاربہ کو دسکس کر رہے ہیں تو اس کی شاہر اب واپس آجائے ہم اس پہ یہ کادو کیا ہے یہ تھیل مزارے ہے ٹھیک ہے نا اور مرفوع ہے ظاہر زباد ہے تو البرقو جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا ایسے اگر آپ دیکھتے تو یہی ہے نا کہ فائل نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے ہاں البرقو مگر مگر البرقو جو ہے نہیں یہاں پہ البرقو کی بات ہوگی یہاں پہ اس ہاں اسمو یقادو اسمو یقادو گئیں گے نا یقادو آ رہے ہیں یہ اسمو یقادو ہوگا مرفوع ہے اور اس کی علامت الرق کیا ہوگی ہاں دمہ ہوگی ٹھیک ہے اب آسان ہو جائے گا پھر یخت تفو جو ہے یہ فیل ہے ہمارا اور یہ فیل مزارے مرفوع ہم اس کو کہیں گے اور یہ کیا بنے گا آخ خبرو یقادو یقادو ٹھیک ہوگی تو یہ اس کی ترقیب ہو جاتی ہے اور یہ اسم اور جو خبر مل کر کے ایک طرح سے یہ جملہ جو ہے وہ اس کے نافیہ بن رہا ہے اس لیے ہم اس کا کوئی عراب بھی نہیں کہیں گے اب سارا ہم تو بڑا کلیر ہے نظر آ رہا ہے کہ اب سار جو ہے یہ مفہول بھی ہی ہے اور منصوب ہے مضاف کی صورت میں آ رہا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ بن گیا ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا تو یہ اگر تو آپ کہیں فیل پائل اور مفہول مل کر کے پورا جملہ کہیں گے تو وہ خبر پورا جملہ بن جائے گی ٹھیک ہے نا آپ جی کانا کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو یقادو ہے یقادہ کہہ لیں آپ اس کو تو اس کی بھی خبر جو ہے وہ ماللن منصوب ہوگی ٹھیک ہو گیا کل لما بھی ہم نے پڑھاتا کل لما پہلے پڑھا ہوا ہے کل لما کے بارے میں کیا پڑھاتا ریکال کر لیں گے ذر ٹھیک ہے بلکل تو کل لما کو بھی مطلب ہم نے پہلے اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید پڑھی تھی خاص طورت ہے کہ یہ ذر زمان ہوتا ہے اور ذر دیبات ہے مبنی ہوگا سیو محل نصب اچھا اب یہ جو اس کو ہم یہاں پہ منصوب کیوں کہہ رہے ہیں اچھا چلیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ ظرف ہے ارابی حالت نصب میں ہوتا ہے کس سے متعلق ہوگا اب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ جو فیل آ رہا ہے وہ تھوڑا سا آگے آ رہا ہے جس کے متعلق یہ بن رہا ہے تو اس کو ہم پہلے دیکھیں گے اداعہ کیا چیز ہے اداعہ جو ہے یہ فیل ماضی ہے اور اس کا فائل کیا ہوگا ہوا ہو جائے گا نا ٹھیک ہے اور کل لما کے ساتھ جب اس کو ہم ملا کر کے دونوں کو دیکھیں گے فیل ماضی کو تو یہاں سے ہمیں ایک شرط والی بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ جب کبھی بھی یہ ہو ٹھیک ہے نا تو پھر ظاہر دی بات ہے کہ اس کا جواب آ گیا آئے گا ٹھیک ہے نا تو شرط اور جواب شرط ہو اداعہ کو ہم یہاں پہ کہیں گے فیل شرط ہو گیا ٹھیک ہے نا لہن جار مجبور ہے یہ اسی کے مطالق ہو جائے گا اداعہ فیل ماضی کے مطالق ہو جائے گا اب مشہور جو ہے نا یہ فیل ماضی ہے اور جیسے تو مبنی ہوتا ہے یہ اب یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جواب شرط کے طور پہ آ جائے گا اور اس کو کل لما کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ظرف زمان ہوتا ہے اور جیسے ازا ہے نا اسی طریقے سے شرطیہ غیر جازمہ اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھے جیسے یہ تین چیزیں اس کے بارے میں ریکال کر لیں گے تو پھر اس صورت میں یہ جو جملہ ہے پورا کل لما دا لہم مشو یہاں تک تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اس سے نافعہ بن گیا اس لیے اس کا پھر اراد نہیں ہوگا فی ہی جار مجدور ہے یہ اس کی فیل مشو کے مطالب ہو جائے گا وَعِذَا وَعِذَا حرف وَعَذَا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اگلا جملہ جو ہے یہ کس کے اوپر ماتوف ہو رہا ہے یہ ابھی ہم آگے دیکھ لیں گے اِذَا کو پہلے دیکھ لیں اِذَا بھی ہم نے یہی کہا کہ ذرف زمان ہے ٹھیک ہے تو ہاں شرط جو خیر جاظم یہ ساری چیزیں وہی ہے اسی کی تو محلن ہم اس کو کہیں گے منصوب ہو گیا اور اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ مطالب جو آگے آ رہا ہے پہلے ہم شرط کو دیکھ لیتے ہیں پھر جواب شرط کو دیکھیں گے تو آگے آ رہا ہے اِذَا 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 اِذْا مَا کیا ہے سیلِ ماضی ہو گیا فائل ضمیر ہوا ٹھیک ہے تو اب یہ فیلے شرط بن جائے گا اِذَا اور عَلَيْهِم جو ہے جار مجرور مطالب ہو جائے گا فیل اسی کے ٹھیک ہے نا تو اب جو اگلا فیلے ماضی آ رہا ہے اس میں قام ہوں جیسے وہاں پہ مشو آ گیا تھا اب یہاں پہ قام ہوں آ گیا یہ جو ہاں فیل فیل ماضی ہے یہ اس کا جوابِ شرط بن گیا اور اب یہ پورا جو جملہ ہے شرط اور جوابِ شرط کے ساتھ مل کر کے یہ ماتوف علی جملہ جو ہاں سابقہ تھا پچھلا والا اس کے اوپر تو یہ جو آتفہ ہم نے اس پر اِذَا والا پڑھا تھا اس سے یہ بدل گیا کہ پورا جملہ اس کے اوپر اتف ہو رہا ہے جو زرف جو زرف اس پہ نا ہاں ہاں کیونکہ بطلب جملے کے اندر اگر ہم ڈیریکٹ بھی اس کو لے لینا تو اگر مفہول کی نہیں بھی کہہ رہے ہیں اس کو بطلب منصوب ہم کہہ سکتے ہیں نا اچھا واہ لو واہ جو ہے وہ حرف آتفہ لو اگین حرف کونسا والا یہ شرط ہو گیا اور یہ کیا ہے کونسی قسم ہے جازم ہے غیر جازم ہے یہ بھی غیر جازم یہ تینوں جو شرط ہے نا یہ حروف غیر جازم ہو گئے لوگ ابھی پھر اسی طرح ہوگا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ شرط حرف و شرط غیر جازم ٹھیک ہے نا اور شاہہ جو ہے وہ فیل ماضی آگے آ رہا ہے یہ فیل و شرط ہو گیا اور شاہہ اللہ جو ہے اللہ لفظ جلالہ فائل مرفوع ہو گیا یہ والے جو لام ہے یہ کیا ہوگا جواب شرط لو جو پیچھے آیا ہے یہ حرف اس کو لام الواقعہ بھی کہا جاتا ہے اسی لیے جیسے جواب شرط کے طور پر آ رہا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کو نہیں نہیں یہ جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے زہابہ اب ظاہر دی بات ہے فیل ماضی ہے تو یہ جواب شرط ہو گیا اور فائل اس کا مستطر ضمیر ہوا اب یہ پورا جملہ جو ہے اس طرح ہم نے کہا کہ یہ جواب شرط غیر جازم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ ماتوفہ علی جملہ جو پیچھے آیا تھا پہلا والا جملہ ہمارا یقادو اگلے شرط والا جملہ بھی اس کے اوپر اتف ہو رہا ہے اور یہ شرط والا جملہ بھی اسی کے اوپر اتف ہو رہا ہے لا زہابہ اچھا اب یہ جو زہابہ فیل آیا اس کے ساتھ بی سامئی ہن آ گیا بی حرف ہو جا رہا ہے اور سامئی ہن جو ہے یہ بی سامئی پہلے دیکھ لیں ہم جار مجرور ہو گیا اور یہ جار مجرور مطالق کس کے ہو جائے گا اسی فیل زہابہ جو پیچھے آیا ہے اور سامئی ہم جو ہے یہ پھر مضاف مضافلہ بن گیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اس کے بعد ہے وَا اَبْسَارَ وَا اَبْسَارِهِمْ وَا اَبْسَارِهِمْ تو اَبْسَارِهِمْ اس کا مطلب ہے یہ بھی مجرور آ رہا ہے یہاں پہ بھی یہ کیوں مجرور آ رہا ہے وَا وَا حرفات سے اس کو ہم سمجھنے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آیا تھا وَا اَبْسَارِهِمْ تو اسی طرح سے وَا بِا اَبْسَارِهِمْ ہو گیا ٹھیک ہے نا اَبْسَارِهِمْ ٹھیک ہوگی اَبْسَار بھی پھر اسی طرح مضاف اور ہم جو ہے وہ مضافلہ ہو گیا یہاں تک کلیر ہے اب اگلا جملہ تو زیادہ کلیر ہونا چاہیے یہ تو بہت دفعہ کر چکے ہیں تو کون کرے گا جلی سے کر دیں اس کی ترقیب سب سے پہلا ورڈ کیا ہے اِنَّا اِنَّا کو ہم نے کیا کہا تھا عرف و توقید انوا نس دن ٹھیک ہے اور یہ کون تھے والے کون تھے والے حروف میں ہیں من حروف خشبہ بال تیل ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ اللہ لفظ الجلالہ ٹھیک ہے اور پھر اس میں اِنَّا بن گیا تو منصوب ہو گیا ٹھیک ہے علا حرف و جر کلی اسم مجرور ہے تو یہ جار مجرور ہو گیا مطالق کس کے ہو گیا آگے 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 جو آ رہا ہے نا قدیر یہ اس کے مطالق ہو گا ٹھیک ہے نا مضاف مضاف علیہ ہاں کیوں مطالق خبر ہو رہا ہے نا مگر مضاف تو نہیں ہے تو پھر شبو جملہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اگر خبر مضاف ہوتی تو شبو جملہ ہوتا نا شبو جملہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتا نا یہاں پہ تو خبر نظر آ رہی ہے مرفوض سامنے کڑی بھی ہے ٹھیک ہے تو علاق کلی جو ہے یہ جار مجرور مطالق خبر کے ہو گیا آنے والی اور کلی جو ہے یہ مضاف ہے ہاں اور شیع ان جو ہے وہ مضاف علیہ ہے ٹھیک ہے نا اور اب آگے جو آ رہا ہے نا قدیر یہ آپ کے خبروں انہ ہے اور اس کا عراب کیا ہے مرفوض ٹھیک ہو گیا چلیں میں دل سمرت ہے کہ یہ بہت آسان ہے اس کی ترقیب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم ایسی گزر جائیں گے چلیں اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں صدق اللہ علیہ یا کونسا حرف ہے حرف لیدہ اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہاں یہ بھی ہے مگر اراب کے حوالے سے ہاں یہ حرفو ندا ہے مبنی علیہ السکون ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے چلیں ایوہا کیا ہے ایوہا ہم نے دونوں طریقے سے کہا تھا کہ اگر نہ توڑیں تو کس طرح سے ہوگا کیسے سکھیں جب پڑھا تھے اور اگر توڑیں گے تو پھر ایوہ الگ ہوگا اور ہاں جو ہے وہ پھر الگ ہوگا دونوں طریقے سے ہم دیکھا تھا تو ایوہ کو ہم نے کہا تھا کہ منادہ ہے اور مبنی ہے ٹھیک ہے ہاں جو ہے وہ نہیں ضمیر نہیں ہے یہ یہ تمبی کے لیے آتا اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں لتنبی یہ حرف ہے ضمیر نہیں ہے اور یہ بھی پھر مبنی الگ سکون ہوگا ایوہ جو ہے مبنی الہزم ٹھیک ہے ایوہ جو ہے مبنی الہزم اور ہاں جو ہے یہ مبنی الہز سکون اناس جو ہے یہ یہ چاہ اور اس کے ارابی حالت ہمیں کیا نظر آرہی ہیں اس کے بعد ہے فیل امر اوہ بدو مبنی اللہ حضف النون ٹھیک ہے حضف النون یہ جو جمع والا فیل امر جو آتا ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں نا اور واؤ جو ہے اس میں واؤ الجماع زمیر متصل مبنی الہز سکون فی مال رفع فاہ ٹھیک چلیں تو یہ جو جملہ بنا یہ ہو گیا جواب و ندہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ندہ اور اس کا جواب دونوں مل کر کے جو ایک جملہ ہے یہ اب جملہ اس چنافیہ ہو گیا ٹھیک ہے ربکم ربہ اس سے مفعول بھی ہے منصوب ہے اور مضاف بھی ہے پھر ربکم مضاف مضاف مضافلہ ہو گیا کلیر ہے یہ آگے جلیں اب یہ آگے اللذی جو آ رہے ہیں یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے اس کو دیکھ لیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا آج پھر بتا جاتا ہوں کہ مختلف کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف علماء نے ترکیب میں کچھ چیزوں میں جہاں پہ گنجائش ہوتی ہے وہاں پہ وہ بتا جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو کہیں پہ دو ایکسپلینیشن ہیں ملیں گی جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ جو اناس ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم بدل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح نورملی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کئی ہیں تو اس میں سے جو زیادہ لوگوں نے جس کو ڈاپ کیا ہو پھر ہم اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ انٹرسٹنگلی جو ہے نا اس کی اللہزی کو پہلے تو اللہزی کو دیکھ لیں نا اب اس سے موصول ہے ٹھیک ہے اس سے موصول محلن منصوب ہے ٹھیک ہے اور محلن منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ دونوں ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم سیفت بھی کہہ لیں اور بدل بھی کہہ لیں ٹھیک ہو گیا چلو اچھا وہ جو انٹرسٹنگ اللہزی تھا وہ اگلی آیت کے شروع میں آئے گا یہ وہ والا نہیں ہے جس کی کوئی چھیک سپلے بلکل ربکم میں جو ربکم کی سیفت یہ ناپ کہہ لیں اور اس کا بدل بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں محلن منصوب ہی رہے گا تو اس لیے ٹھیک ہے وہ دوسرا اللہزی جو اگلی آیت کے شروع میں آ رہا ہے نا اس کی کچھ ایکسپلینشن ہیں وہ ابھی میرے خلال نماز کے بات کریں گے ہم سائے خالقہ کم خالقہ فعل ماضی ہے اور ہاں کم جو ہے وہ مفول بھی ہی ہو گیا ٹھیک ہے نا اور یہ فعل جو ہے پھر یہ جملہ مطلب فعل اور فائل اس کا ہوا ضمیر مستطر ہے تطبیرن ہوا صلیت الموصول ہو گیا واللزینہ میں واو جو ہے حرف و عطفن ہو گیا اللزینہ اسم موصول ہے اور یہ پھر واو حرف و عطف ہے تو یہ اللزینہ جو ہے یہ کس کے اوپر ماتوف الا کم ٹھیک ہے نا یہ کسٹرکشن سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو خالقہ کم میں کم تھا یہ اس کے اوپر ماتوف ہے ٹھیک ہے من حرف و جر ہو گیا پبل اس سے مجھور اور پبلو اور بادو کے بارے میں ہم نے کیا پڑھاتا کہ جب ان سے پہلے حرف بجر آنے کے بعد بھی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتن باللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آباری آباری نماز 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 آیت نمبر بیس میں ہم نے یہ جو جملہ شروع ہو رہا تھا یہاں پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا اس کو واللزین من قبلکم یہی سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں واللزینہ میں واؤ حرف و عطف واللزینہ اسم موصول اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ محلن منصوب ہے کیوں اس لیے کہ ماتوف علا کم جو خلقہ حرف و عطفن ہے اور واللزینہ اسم موصول ہے تو یہ جو اللزینہ اسم موصول ہے ہم نے کہا کہ یہ ماتوف ہے علا کم فی خلقہ کم فی خلقہ کم میں جو کم ہے وہ علا من حرف و جر ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے قبلکم تو یہ جو زرف ہیں دو زرف زمان قبلو اور بعدو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اگر مضاف ہو کے آ رہے ہوں تو پھر ان سے پہلے جو حروف جر ہوتے ہیں یہ اس کو مجبور کر دیتے ہیں اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے تو پھر ان کے قبلو بھی آئے گا قرآن میں اور من بادو بھی آئے گا مگر اگر وہ مضاف ہیں تو پھر من بادی ہی جیسے آتا ہے یا من قبلکم یہاں پہ آ گیا تو یہ چیز ہم نے کسی سکھ سے پڑھی تھی تو اب یہ آسان ہو گیا جار مجرور یہ ہے متعلق جو کچھ محضوف ہے ہاں پہ ٹھیک ہے نا کوئی اس محضوف ہے ہاں پہ ٹھیک ہے اس کے مطالق ہو گیا اور جو پھر یہ صلیت الموصول بن جائے گا ٹھیک ہے لعلکم نے ہم نے لعلہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں لعلہ کس میں کن حروف میں سے آتا یہ جی ٹھیک ہے تو حروف مشبہ بالفیل میں سے آ گیا انہا واخوات کھا اور اسمو لعلہ یہاں پہ ضمیر متصل کم ہمیں نظر آ رہا ہے تب تقون جو ہے یہ خبر اللہ ہو جائے گا فیلمزارے ہے فیل پلس فائل ٹھیک ہے اور خبر اللہ کی اعرابی حالت کیا ہوگی کیونکہ مرفوع ہونی چاہیے نا ہاں منصوب غلط کہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انہا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور انہا کی خبر اس سے یاد رکھ لینا تو لعلہ کی خبر بھی جو ہے وہ مرفوع ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ تب تقون جو ہے یہ فیل پلس فائل مل کر کے جملہ فیلیہ بن گیا اور یہ خبر اللہ محلا مرفوع ٹھیک ہے فیلمزارے خود بھی مرفوع ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ سے ٹھیک ہوگی آپ آگے چلیں جائت مکمل ہوگی ہماری اگلی آیت ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی جعل لکم اللہ فراشاً اور اس ماء لکھ شکاً اور اس ماء بنا اور اس ماء اور اس ماء لکم اور اس ماء بنا صلق اللہ علیہ وسلم کئی اسکلینیشنز ہیں جو زیادہ کومن والی ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اللذی کو کچھ لوگوں نے محلن منصوب بتایا ہے اور محلن منصوب ہونے ہی کی وجہ صفت دوم ہو جائے گی پہلی صفت پچھلا والا اللذی نہ تھا صلقہ کم کے اندر جو کم ہے تو یہ اس کی صفت دوم یا نات ساننگ کہہ لیں گے سوری خلاق کم والا نہیں اس کا جو کم تھا یہ وہ ہے دوسری ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ محلن منصوب ہے کیونکہ بدل ہو سکتا ہے یہ ہاں رب باڑا ٹھیک ہوگی ہے رب باکم میں اس کے بعد تیسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ محلن منصوب ہی ہوگا مفہول بھی ہی ہو سکتا ہے تکون جو پیچھے جبلہ آیا ہے پہل مطارے تکونہ اس کا پچھلی آیت کا جو آخری ورڈ تھا اس کا مفہول بھی ہو سکتا ہے چوتھی ایسپلینیشن جو ہے یہ محلن مرفوع ہے خبر بنائیں گے مقتدہ محضوف کے لیے اس کا ٹھیک ہے اور چوتھی جو ہے سوری پانچویں جو ہے محلن مرفوع ہے مقتدہ بنائیں گے اور اس کی خبر جو ہوگی وہ ہوگی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا تو اب یہ ساری ہیں میرا خیال ہے آسان ہمیں سب سے یہی لگتی ہے کہ ہم اس کو محلن منصوب کریں یا تو صرف دوم بنا لیں یا نصب میں بدل بنا لیں سب سے آسان یہی ہے کیونکہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس طریقے سے ہمیں آرام سے فہم کے لئے جتنی ضروری چیز ہے وہ ہی ہے آگے چلیں جَعَلَحْ فِيْل فِيْل ماضی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ سلط الموصول ہو جائے گا اللذی کیوں کے اسم موصول کا ٹھیک ہے لَكُمْ جَعْمَجْرُور مطالق آسان ہے کس کے فِيْل جَعَلَقِ عَلْ عَرْضَ مَفُولْ بِحِ مَنْسُوب ٹھیک ہے اور سراشن کیا ہوگا یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں کچھ شیڈیڈ شیڈیڈ بھی نظر آ رہا ہے اس سے تو سمجھ لنے چاہیے ہمیں سراشن جو ہے وہ حال حال بنے گا کس کا حال بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے منصوب ہو جائے گا یہ اور کہا کہا ہے جی وہ بھی ایک ایک اکسپلیشن ہے اس کی آ رہا ہوں اس میں جالہ فیل کی اگر ہم دو مفعول بنائیں گے نا تو مفعول بھی اول یہی اردہ ہو جائے گا اور مفعول بھی سانگ جو ہے یہ راشن ہو جائے گا تو یہ دونوں ایکسپلینشن ہے اس لیے اور دونوں ہو سکتی ہے تو اس طرح سے فراشن کبھی اعرابم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہے وَاسْسَمَائِ وَاوْ حَرْفُ عَسْسِنَ ہے اور اَسْسَمَاء وَيَهِ مَاتُوفَ عَلَى کیا ہے؟ الْعَرْضَ آسان ہے یہ تو اس لیے یہ منصوب ہو گیا بِنَا انخ منصوب ہے کیوں منصوب ہے؟ یہ ماتوف کس کے اوپر ہوگا نہیں؟ فراشن پہ ماتوف ہو گیا اس لیے وہ منصوب تاہی بھی منصوب ہوگا اس کے بعد ہے وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ وَاوْ حَرْفُات آگیا اَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ یہ پورا جملہ جو ہے یہ پہ ماتوف ہوگا جو پیچھے اللَّذِي جَعَلَى لَكُمْ مِنَ ہوتا صلاة الموصول بنے گا اس طریقے سے یہ تو انزلہ جو ہے وہ فیل ماضی ہے اور پائل اس کا ضمیر مستطر خجر اس سمائی اس سے مجرور جار مجرور مطالق فیل کونسا فیل ہے؟ انزل اچھا ایک اور بھی ایکسپینیشن ہو سکتی ہے اس کی مدر میرا خال ہے وہ ماضوف حال کے مطالق ہے اس کو رہنے رہتے ہیں یہ آسان ہے مطالق پیل انزلہ گئے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ما ان یہ تو آسان ہے ما ان مفول بھی یہ منفو ہو گیا فا اخرجہ فا ہاں حرف و آتس ہے یہ فا اس معنوں میں آئے گا یہاں پہ ایک فا جو سیکونس میں نہیں آتا وہ والا یہاں ٹھیک ہے؟ ترتیب میں یہ اس طریقے یہ وہ والا فا ہے ٹھیک ہے نا؟ اخرجہ فیل ماضی فائل ضمیر ہاں مستطر ہوا اور یہ پورا جملہ جو ہے پھر یہ اس کے اوپر ماتوف ہوگا کسی جملہ جو انزلہ والا تحقیق ہے؟ اس کے اوپر ماتوف ہو گیا بھی جار مجرور ہو گیا مطالق پیل اخرجہ کے من السامرات من اگین حرف و جر اسم مجرور ہے السامرات یہ مطالق ہو سکتا ہے فیل اخرجہ کے اور یہی رکھ لیں کیونکہ ماضی حال جو ہے وہ آگے رزقن آگے آ رہا ہے اس کے مطالق بھی ہو سکتا ہے مگر میرا خیال ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم اس کو فیل اخرجہ کے مطالق کر لیں ٹھیک ہے؟ رزقن جو ہے وہ مفہول بھی یہ لکم جار مجرور یہ مطالق ہو جائے گا رزقن کی جو ماضوف صفت ہے اس کے مطالق ہو جائے گا فا لا تجعلو اب یہ فا ایک طرح سے استنافیہ ہو جائے گا کیونکہ یہ پیچھے عطف نہیں ہو رہا ہے اور کنٹینیو اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم فا کو استنافیہ کہہ لیں گے لا کون سوال ہے یہ ناہیہ ہو گیا اس کے آگے ہمیں فیلمظارے تجعلو مجزوم نظر آ رہا ہے اور علامت کیا ہے اس کی؟ حضر فنون ٹھیک ہے صحیح اور کیوں ہے لینہو من افالل خمسہ ٹھیک ہے افالل خمسہ اور واؤ جو ہے یہ جمع والی ضمیر متصل ہو گئی جملہ پورا جو ہے یہ پھر اس کا عراب نہیں ہوگا کیونکہ استنافیہ لِللہ ہی جار مجزور ہو گیا مطالق کس کے ہوگا تجعلو کے مطالق ہو گیا اندادن مفول بہی منصوب کلیر ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ واو کونسا ہے واو حالیہ ہے کیونکہ یہ حال بتا رہا ہے اور ترجمہیں بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اس حال میں کہ تم لوگ جانتے ہو یہ واو حالیہ ہو گیا انتم جو ہے وہ ہاں یہ آسانے مبتدہ بنا لے گئے ہم تَعْلَمُونَ فیل مزارے ہیں اور یہ اس کا جو فائل ہے وہ ضمیر ٹھیک ہے نا متصل انتم ہو گیا جملا فیلیا مالن مرفوع خبر ٹھیک ہے کلیر ہو گیا آگے چلیں اس کے جو تدبر اور تذکر کا پوائنٹ ہے وہ تو اسامہ صاحب کریں گے لہذا ہم اس کو اسکپ کر کے نیکسٹ آیت پہ چلے جاتے ہیں آیت نمبر تیس اس کو بھی ایک دفعہ ہم سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم فاتول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستاک اللہ علیٰذین وا ان کنتم وا واو کون سے آئیے استنافع ہو جائے گا ان ہاں ہرف شرط ہو گیا اور ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو آگے کنتم جو ہے یہ فیلماضی اور ناقص ہے یہ تو پہلے تو محلن ہم اس کو کیونکہ فیلماضی اس کو ہم کہیں گے محلن بجزوم ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو کہیں گے فیلے شرط بھی ہے یہ دایرتے بات ہے تو کانا افعال ناقص میں سے تو پھر اس کا اسم کیا ہوگا ابھی خبر میں آتے ہیں نا پہلے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو ان جو یہ شرطی آیا ہے نا اس کو بھی ہم دیکھ لیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان جو حرف شرط ہے عام طور پر یہ فیل مزارے سے پہلے آتا ہے فیل ماضی سے پہلے جب آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ حال میں کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی اس کا ترجمہ ہوگا ان کنتم فی ریبن تو اس کو ہم ماضی میں نہیں کریں گے کہ تم شک میں تھے اگر تم شک میں ہو حال میں ٹھیک ہے کلیر ہو گئی والی بات تو یہ نوٹ کر لیں گے یہ آگے بھی کبھی اس طرح سے آئے گا تو پھر ہم اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ بھی فیل مزارے سے پہلے جب آ رہا تھا تو ترجمہ میں ہم یہ والا کام نہیں کرتے تھے مگر ماضی کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ میں پھر ہم یہ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں آگے مم ما نہیں پہلے فی ریبن آ گیا تو فی ریبن جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا اور یہ مطالق ہو جائے گا ہاں خبر جو معذوف ہے یعنی شب جملہ خبر ہم کہہ لیں گے کس کی خبر خبرو کانا پنتم جو ہے نا بھائی مم ما اب یہ من اور ما مل کر کے بنا ہوا ہے من حرف جا رہے اور ما کون سا والا ہوگا یہ اسے موصول ہے اسے موصول ہے اللذی کے معنی میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مم ما جو ہے اگین جار مجرور ہو گیا یہ جار مجرور مطالق کس کے ہوگا یہ گریبن کی جو صرف محضوف ہے اس کے مطالق ٹھیک ہے نَزَّلْنَا نَزَّلَا پیل ماضی ہو گیا اور سلط الموصول ہو جائے گئی ہے کیونکہ ما اس سے موصول پیچھے تھا اس کے اندر فائل جو ہے وہ نا سے ہمیں پتا چلنا ہے ضمیر متصل نَحْنُوَلِ عَلَى عَبْدِ عَلَى حَرْفُ جَعْرَ ہو گیا عَبْدِ جار مجرور مطالق کس کے ہوگا یہ ٹھیک ہے نَزَّلَا کے مطالق ہو جائے گا اور عَبْدِ نَا جو ہے یہ عَبْد مضافی ہے اور نَا مضافِلَا ہے ٹھیک ہے آگے آرہا ہے فا ٹو یہ جو فا ہے یہ وہی جو جواب ہاں جزائیہ کہلیں یا فا واقعہ ٹی جوابِ شرط کہلیں تو یہاں سے جوابِ شرط شروع ہو رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو تو ٹی ٹو لے آؤ صاحب سے جو اتا جاتی ہے فیل مُر ہے ٹیک ہے اور محلن مرفوعا جو اس کا فائل ہے ٹھیک ہے اور فائل کو کیا ہے اس میں اس میں ضمیر جو ہمیں مطلب فیل عمر میں جو ضمیر متصل ہوتی ہے نا مخاطب والے انتم ہو گیا اور محلن یہ جو ہے مجزوم ہوگا کیونکہ جواب شرط ہے محلن ہم اس کو کہیں گے فیل عمر آ گیا نا یہ تو جملہ جو ہے وہ پورا شرط اور جواب شرط سے ہی ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے بی سورتن با حرف ہو جا رہا ہے سورتن اگین یہ جار مجرور ہو گیا مطالق کس کے ہوگا ای تو ہاں ای تو جو پیل عمر آ گیا اس کے مطالق ہو جائے گا من مسلحی من اگین عرف ہو جار اور مسلحی جار مجرور ہو گیا مطالق کس کے سورتن سورتن کی صفت ہے اصل میں صفت محضوب ہے اس کے مطالق ہو جائے گا اور مسل مضاف بھی ہے تو مسلحی مضاف مضاف علیہ ہو گیا اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں عرف و عطفن ہو گیا اور اب ہم یہ دیکھیں گے پورا جملہ جو ہے یہ پیچھلے جملے کے اوپر جو جواب شرط تھا اس کے اوپر ماتوف ہو رہا ہے یہ تو عدو کیا فیل عمر ہو گیا زوم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ ماتوفہ علیہ جملہ فاتو علیہ جو پیچھے گزراتا ہے ٹھیک ہو یا کلیر ہے آگے چلیں شہدہ آکم شہدہ آسان ہے یہاں پہ مخول وی منصوب اور مضاف بھی ہے تو کم جو ہے وہ مضاف علیہ ہو گیا ٹھیک ہے من دون اللہ من دونی من حرف و جرہ دونی کیا ہے یہاں پہ اسم مجرور ہے نا ہاں اسم مجرور ہے ٹھیک ہے ہاں تو یہ جار مجرور جو ہے یہ مطالق اس کے ہو سکتا ہے فیل عدو کے بھی مطالق ہو سکتا ہے اور اگر شہدہ کا جو حال ماضوف ہے اس کے مطالق بھی ہو سکتا ہے تو آسانی کے لیے ہم اس کو عدو فیل کے مطالق ہی رکھ لیتے ہیں دون یہاں بھی یہ مضاف ہے نا مضاف ہے یہاں پہ یہ میں چیک کرلوں گا جس کی یہاں پہ اگر حالت مجروری نظر آ رہا ہے یہاں پر تو مجرور ہے اس وجہ سے چیک کرلوں گا من دون اللہ تو دونی مضاف ہو گیا اللہ لفظ الجلالہ مضاف لے ٹھیک ہے ان کنتم صادقین یہ تو آسان ہے ان کے حرف و شرط ہو گیا کنتم اگین فیل ماضی ناقص مبنیل سکون محلن مجزوم ان کی وجہ سے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ فیل و شرط ہے ٹھیک ہے اور پائل اس کا جو ہے وہ انتم ضمیر ہاں اور مرفوع ہوگا کیوں اس لیے کہ اسم کانا ہے ٹھیک ہے نا اور صادقین تو آسان ہے صادقین کیا ہے صبر کانا ہے اور منصوب ہے ٹھیک ہے نہیں ان کنتم صادقین کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو شرط بن رہی ہے نا ہماری ہیں یہ کانا کا اسم اور خبر بن رہی ہے تو اب یہ تو شرط بن گیا نا پورا جملہ شرط بن گیا نا اب اس کا جواب شرط کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ماضوف ہے ٹھیک ہے نا اور تقدیرن ہم اس کو کہا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کنتم صادقین آف آلو تو کرو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں کیونکہ یہ ہو بن نہیں سکتا نا جواب اگر تم مطلب اپنے دعوے میں سچے ہو جو یہ باتیں کر رہے ہیں اگر تم میں سچے ہو تو پھر ہاں تو وہ کیسے سے نہیں بنے گا نا بھی بنے گا کہ بھئی اگر کر سکتے ہو تو کر لو لا سکتے ہو تو لے آؤ کر سکتے ہو تو کر لو ٹھیک ہے آخری آیت دیکھ لیں آج کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جملہ شروع آ رہا ہے تو سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اس کو استنافیہ کہلیں فاک ان اگین حرف شرط آ گیا اور لم تفعلو آ رہا ہے تو یہ لم کونسا والا ہوگا ہاں عرف و نفی و جزم ہو گیا اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ فیل مزارے کو مجزوم کرے گا تو آگے ہمیں تفعلو نظر آ رہا ہے اور ثبوت کیا ہے اس کے مجزوم ہونے کا ہزہ فنون ہزہ فنون ہو گیا تو اب یہ فیل و شرط بن گیا محلن مجزوم ٹھیک ہے و لن تفعلو اب یہ باو کون سا والا آ رہا ہے ہم نہیں ہالیہ نہیں ہال تو نہیں ہمیں یہ ہم نے ایک دو لیسن پہلے پڑھا تھا جملہ اترازیہ جو آ جاتا ہے یاد آ رہا ہے جملہ مہترزہ مہترزہ پڑھا تھا نا ہم نے ہاں تو یہ واو اترازیہ اس کو کہا جائے گا کیونکہ اس واو اس کے ساتھ جو جملہ آ رہا ہے وہ ایک طرح سے جملہ مہترزہ ہے اس لیے واو اترازیہ اس کو کہیں گے اور کیسے ہو رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس حصے کو نکال کے پڑھیں ٹھیک ہے نا والان تفعلو کو میں نکال دیتا ہوں گی اس سے اب اگر ہم پڑھیں جملہ مکمل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا بیچ سے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس جملے کو تو میننگ تو پورا تنوے ہو رہا ہے کمپلیٹ سینٹنس ہے درمیان میں ایک سینٹنس جو ایڈ کیا گیا اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ جملہ مہترزہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے واو اترازیہ آگیا ہے یہ آگے چلیں لن ہمیں پتہ ہے حرف و نفین ٹھیک ہے اور ون اسمن ٹھیک ہے تو اب آگے تفعلو جو ہے ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے یہاں پہ تیلمزارے منصوب ہے اور ثبوت کیا اس کا علامت کیا ہے ہاں حضر فنمین ٹھیک ہے اور واو جو ہے وہ جمع والا ہے جو اس کا فائل ضمیر متصل ٹھیک ہے یہ پورا جملہ اترازیہ ہے تو اس لیے اس جملے کا اعراب ہم نہیں بنائیں گے یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ اترازیہ ہے اب آگے جلتے ہیں فتقو یہ فا کون سوالا ہے ہاں یہ جواب شرط کے لیے ہو گیا اور اتتقو فیل عمر ٹھیک ہے اور محلن جو ہے وہ کیا ہوگا مجزوم ہوگا کیوں جواب شرط ہے ٹھیک ہے نا فتقو آ رہا ہے نا ان نارہ آسان ہے اس کے بعد مفول بھی منصوب ہو گیا اللتی کیا ہے یہ اس محصول ہو گیا اور یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہوگا صفت بن رہی ہے نا صفت ہی بن رہی ہے نا صفت بن رہی ہے اس لیے یہ محلن منصوب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وقود مفتدہ مرفوع ہو جائے گا ہاں آگے پھر مضافر مضافل ہے نا ہاں ضمیر اور یہ تو ہم میں پڑھ چکے نا یہ آیت کے آج وہ ضمیر منص والی کیوں آ رہی ہے اس کو تو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ہے ٹھیک ہے یہ مضافر مضافل ہے ہو گیا ان ناس کیا آئے گا یہاں پہ دیکھیں نا اللتی اگر ہم نے کہا کہ یہ اس سے محصول ہے نا تو اب اس کے بعد ہم نے جب جملہ آگے بنایا ہے وقود ہاتھ وقود تو جب ہم نے کہا کہ یہ مقتدہ ہے تو اب اس کی خبر آنی چاہیے نا اور خبر مرفوع ہوگی تو ان ناس ہے یہ اب یہ جملہ مقتدہ اور خبر مل کر کے صلیت الموصول ہو گیا ٹھیک ہے کلیر ہے چلیں وال ہجارہ واو کیا ہوگا عرفو اتھن یہ اس میں ماتوف اس کے اوپر ہاں ہاں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے ویسے میرے پاس یہ نہیں لکھتا ہوا ہے ہاں ان ناس میرے پاس خبر ہی لکھتا ہوا ہے ہاں ملکن ادھر بھی دیکھ لیتا ہوں وقود ہاتھ مقتدہ اور ان ناس اور وال ہجارہ خبر مارفہ دونوں کو انہوں نے لکھا ہوا ہے اور ہاں یہ دوسری ایک اور ایکسپلینیشن ہے لکھتی بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وقود ہاتھ کو خبر مقدم مان لیا جائے اور ان ناس اور وال ہجارہ کو مقتدہ مؤخر مان لیا جائے جائے جو تکتا یہ بھی ایک اور ہے ایکسپلینیشن یہاں لکھئے میں پاس ٹھیک ہے دونوں پوسیبلیٹی ہے چلیں جزاکم اللہ وعدت الکافرین فیل ماضی ہو گیا مبنی الالفت اور کیا یہ فیل کی کونچے قسم ہے مجھول ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اس کا نائبل فائل کیا ہوگا ضمیر مستطر کیا ہوگا ہاں کونسی ضمیر ہوگی ہیا ہیا ہوگا ہیا ہوگا ہیا ہوگا کیوں اس لیے کہ ہمیں تا تانیس نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے آپ لوگ ٹھیک ہیں تو پھر بات وہی آئے گی عمل کہاں تک پہنچا پڑھنا لکھانا تا چل رہا ہے اس سے حفظ کرنے کی کون کون کوشش کر رہا ہے کوئی آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر بہت آسان موقع ہے ویسے جتنا یاد ہو گیا اور اچھا جو جس محنت میں جائے گا وہاں تک اس کو اسی محنت میں کاجر ملے گا ٹھیک ہے اور انہی لوگوں میں شامل ہوگا جو پوری زندگی اس کی محنت کرتے رہے جو پھر بات ملے گا ٹھیک ہے جو پھر بات ملے گا ٹھیک ہے دائم الابدا اما بعد الحمدللہ جو سفر جاری ہے اس میں بیس وی ایت یکاد البرق یخطف ابصارهم قلما اضاء لهم شعفی و اذا اضام علیهم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم و ابصارهم ان اللہ علا كل شئی قدیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع بیان کے اور جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اب یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان بھی لانا چاہتے ہیں اور اپنے دل میں شکوک و شبہات بھی پیدا کیا ہوا ہے اور پھر ہم نے ایک آیت پڑی سورہ حج کی جو واسے کر دیتی ہے ان کی مطلب اس فطرت کو کیا کہا لاتا کہ جب بادل جڑھ جاتے تو چلنا شروع جاتے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ چھا جاتے تو یہ کیا کرتے ہیں کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں آپ کو بیچ یہ رستے میں چھوڑ بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کی فطرت میں اللہ نے قرآن میں کہا اور ہم نے منافقین کا طرق بھی دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آتے تو کوشش یہ ضرور ہوتی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ مل جائے ہاں کوئی عذر پیش کر کے کوئی اپنے جیسے کہتا ہیلا بہانہ کر کے کوئی معاملہ جو ہے ہم تعلق ٹھیک کر لیں یہ تو ان کی کوشش رہتی تھی تو قرآن نے بھی کہا کہ اچھا کوئی خیر مل جائے تو کہتے ہیں بھئی اس کو قبول کر لیتا ہے کہ اگر کسی آزمائش مطلعہ ہو جائیں کہ بھئی وہ فوراً سے اپنا مو پھیر لیتا ہے کہ ان کی دنیا بھی خسارے میں اور آخر تو پہلے واضح کر دیا کہ وہ کن فطرتوں پہ ہو سکتا ہے اور آواز کن دوں گی یہ تو آن ہے نہیں آرہی ابھی ٹھیک نہیں آرہی آرہی ہے آواز آرہی ہے آپ کو اچھا اچھا یہاں پہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس سے کہتے ہیں خاتم النبین ہونے کا اعلان کر دیا ہے علماء محبتین کیوں سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے متوجہ کیا کہ صرف اور پوری اس کتاب میں جیسے جتنی بھی آپ کتابیں اگر ابھی صحیح اٹھائیں تو اس میں متوجہ وہ لوگ ہیں جو وہ قوم ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو متوجہ کیا اچھا تو ہمیں جو ہے نا تقوی کے تین معانی ایک کہ کسی چیز سے ڈرنا کسی چیز سے بچنا اور اس چیز سے بچاؤ کی تدبیر کرنا تین معانی میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کسمانی میں آ جائے گا اگر ہم دیکھیں تو ہاں اللہ کم تتقون کے بھئی تم جو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ ٹھیک ہے اور کون ہے وہ اللہ اللہ ذی جعل لکم الارضہ فراشہ ٹھیک ہے اچھا فراشہ اچھا یہاں فراشہ کسی کہتے ہیں ہاں فراشہ کہتے ہیں بچھونا نبستہ کو جس پہ آپ مطمئن ہو تو فراشہ یہاں جو علماء کہ زمین کو اللہ نے آسان کر دیئے انسان کے لئے معاملات میں ایک جامع معنی میں کہ اس کو آسان کیا اللہ نے ٹھیک ہے سکون بھی اس کو دیا ہے اس میں اس کی نعمتیں بھی اس کو کھل کے دی ہیں ٹھیک ہے بچھونا کیا بچھونا پر انسان کیوں جاتا ہے دنیا بھول تال کے جیسے کیا تھا گم ہو کے سوڑ یہاں فراشہ اور سماعہ بنا اور آسمان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے معاملہ چھت بنا دیئے ٹھیک ہے اچھا اور چھت بھی کیسے نہیں اچھا نہیں فلیٹ کا نہیں ہے جو میں نے کہا نا فراش کا معنی کیا ہے کہ سیدھا نہیں مطلب یہ کہ اس میں سکون کے معاملات اللہ نے انسان کی اسانی کے سارے معاملات وہاں پر رکھتی ہیں اچھا پوائنٹ اور سب نٹھا ہے تو مطلب زمین کو ہموار یا اس معنی میں نہیں ہے یہ کہ مطلب اب زمین کے اگر اندر تو اچھے اس سے نیچے بہت کچھ ہے اگر انسان اس پر رہ بھی نہیں سکتا ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک لیئر لگائی باز میں اس معنی میں بھی لیا یہ جو اللہ نے لیئر لگائی ہے اس سے معنی فراش ہے یہ جو مٹی اوپر پڑی یہ معنی فراش ہے امام تبری نے بھی لکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ترجمہ مجھے کون بتائے گا ترجمہ ان سے پوچھنا چاہیے نا حسمن کا ہاں ہاں تو بس ہاں ہاں بانیل کیا بلکل بانتوں بانتوں تعالیٰ بانتوں تعالیٰ ٹھیک ہے جانتے ہو اس بات کو اچھا یہ آیات مطلب اللہ کے ساتھ شرک کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھئی واضح اعلان کر دے کہ بھئی میری ذات میں کوئی شریف نہیں ہے کیوں اب اچھا اس آیات سے ایک ملتا ہے کہ یہ مکہ میں کے احوال پہ نازل ہوئی جو کیوں وہاں شرک جو ہے وہ شرک کیونکہ گھڑ تھا ٹھیک ہے اور لوگ شرک کے عادی تھے تو یہ ان کے لئے آیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جس سے کہتے ہیں سب اور ان کو نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ مطلب انسان کے لئے سب سے بڑی عجیب چیز ہے نا کہ بھئی اتنا سا دانہ ڈالو اتنی سی چیز بن جائے ایک اس دور کے لئے ایک حیران پونی چیز اللہ نے متوجہ کیا ہے دیکھو ایک دانہ تم ڈالتے ہو ٹھیک ہے اور میں اس کو درخت بنا دیتا ہوں اس نشانی کی طرف اللہ نے متوجہ کرنے کوش کی ہے انسان کو ٹھیک ہے جو ہمارے لئے بھی ٹھیک ہے اور وہ کرنے والا صرف کون ہے اللہ کی ذات تو پھر یہاں پہلے آگے قرآن میں جیسے اللہ نے پہلے کہا ذالک الكتاب لا رئیب رفی یہاں اب اللہ تزول وَإِمْ كُنْتُمْ فِي رَئِبِ اب تمہارے دل میں کوش شک ہے پھر کہہ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِسْلِ ٹھیک ہے کہہ کرو اس جیسی ایک اچھا صورت کی کیا معنی ہے چلے یہ ہومورگ کاس کے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے سرچ کر کے آنا کہ صورت عربی میں کس معنی ہے اچھا اس آیت میں ہمیں ایک چیز جو فکر کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم میں عزیز موجود ہے کہ سارے سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیسی موجزے سے نوازہ میرا موجزہ یہ کتاب وحی ہے ٹھیک ہے کیا تھا کہ سارے انبیاء کو جو بھی موجزات ملے اس میں دو چیزیں تھیں ایک وہ ان کی قوم کے مناسبت سے ان کو ملی دیکھیں پور ایکزمپل ابھی اس ٹائم آپ کی میری ڈیبیٹ ہو جائے تو مقابلہ تو ہماری ایکسپرٹیز پہ ہوگا نا کہ دونوں اس میں ایکسپرٹ ہوں کب مقابلہ ہو سکتا نا اب جیسے میں سوشل سائنس کو ہوں مدسر صاحب کمپیوٹر سائنس کے ابھی کہیں جی آئیں جی ہم اپنا جو ہے نا ایک کولیفکیشن ایک کمپیوٹیٹیو انالیسس کرتے تو بنتا ہی نہیں ہم دونوں کا اس کی وجہ کیا کہ دونوں کی کمپیوٹنسی سی الگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو دیا وہ اس کی امت کے مطابق جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس آ دیا اور آپ نے دیکھا وہاں کہاں کہاں استعمال ہوا وہ اور سورسز آلریڈی ان کے پاس ہیں اور وہی موجزات دکھائے جو جیسے وہ آپ نے سنا ہو کہ ہر طرف جو جسے کہتے ہیں یہ مینڈک پھیل گئے سے ٹھیک ہے تو انہوں نے کر کے دکھایا مینڈک کو جادو گروں نے کر کے دیکھا کہ یہ دیکھ کم مینڈک ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جیسے تاریخ ابن تحصیر ملے گا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ اس سے کیا مقابلہ ان سے اس کا کیا مقابلہ تو وہ مقابلے کیا انہوں نے بھی شکل میں تو عرب کے ہاں فساحت اور بلاغت کے بڑا غرور تھا اللہ نے وہاں ان کو جو ہے نا لیکن قرآن کو ایسے جسے کہتے ہیں الفاظ ایسی فساحت کے ساتھ ایسی بلاغت کے ساتھ ان کے سامنے رکھا کہ اب ان کو اللہ چیلنج کر رہے لے اس کے مقابلے میں تو یہ تو یہ قرآن ایک موجزہ ہے جو کہ ہم تک اور اس کا دوسرا سب سے بڑا احجاز تو اس دور میں بھی کیا تھا کہ جو لوگ پڑے لکھے بھی نہیں تھے اللہ ان کو یہ کتاب پڑھا رہے اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون تھے ایک غلام تھے کبھی کسی کاتب کے پاس نہیں بیٹھا ہے کسی معلم کہ رسول اللہ صلی اللہ خود نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ حوال کھول دی ہے تو اس کتاب کا ایک موززہ اللہ نے یہ دکھایا ٹھیک ہے اور یہاں ہمیں تاریخی روایت میں ملتا ہے کئی کوشش کی گئی تو ایک امار صاحب نے نسخہ لائے مرحب ترو فرقان کے نام سے تو کہتے ہیں یہ لٹری ٹرمز میں مقابلہ قرآن سے تب ہوگا جب وہ اس کی لینگویج میں ہوگا آپ انگلیش میں بکھو اور آپ مجھے کہیں میں عربی سے مقابلہ ہی نہیں ہے جسے کہتے ہیں گرامیٹیکل اسٹرکچرز الگ ہیں جسے کہتے ہیں نا وکابلری الگ ہے آپ کمپیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں مقابلہ تو یہ ہے نا کہ ایک نظم آپ نے لکھی تو اس کے مقابلے میں کسی نے اسی زبان میں نظم لکھی آپ کو جواب دیا تو میں اللہ نے چار مقامات ان کو چیلنج کیا سورہ یونس میں ہم اللہ تعالی ہمیں وعدد پہنچ ہے سورہ حود میں سورہ اسرہ میں سورہ قصص میں تین مقام پہ اللہ تعالی نے چیلنج کیا ہے ہے تو لے آؤ اور الگ طریقے سے انشاء اللہ وہ اس مقام کے مطابد آیت بیٹھتی اور اس سے جا کے کر سکتے ہیں میں کہت تو یہ کیوں سی اکورس ہے چار لوگ بیٹھے لیکن دارٹر عزیز عبد الرحیم صاحب یہ بیٹھ کے دعویٰ کر سکتے ابھی یہ جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ لے آؤ ممکن ہے کس لوگ بیٹھے اللہ اپنی کتاب کے بارے میں سب سے بڑا چیلنج کر کہ وَلَمْ تَفَعَلُ تم سے ہر جز ہو نہیں سکتا فَتَّقُ النَّارُ اللَّتِ اور کیا کرو اب درو اس سے درو نار اللَّتِ اچھا پیچھے ہم نے نار کا ایک معنی بہتا وہ کیا تھا روشنی میں نے کہا قرآن میں ہر مقام پہ نار اس کے علاوہ مخصوص وہاں آیا ہے جہاں روشنی باقی آپ وہی دیکھیں کہ تو زیادہ تر وہاں عذاب میں کمانی لگ ٹھیک ہے تو فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُضُ وَالْحِجَارَ اللَّهُ سَانْ فَرْمَا یہ کیا ہوگا اچھا یہاں پہ کیا ہے ایندن اس کا کون ہے انسان ہے اور پتھر اچھا اب اس میں دو باتیں ایک تو اللہ نے قرآن میں خود کہے ایک علمانے نا جو دیکھیں ایک ہے لکھنے والے بھی الگ ترس کے اور دیکھ کچھ نے واضح صرف چیزیں لکھی اب کوئلہ بھی پتھر ہے دائنامائٹ پتھر ہے دونوں جلتے ہیں پھٹتے ہیں ایورینیم پتھر ہاں مائننگ سے نکلتا ہے یہ سارے پہاڑوں سے نکلتے ہیں ہے نا جس سے کہتے ہیں یہ سارے جو ہیں میٹلز ارد میٹلز میں سے مطلب اللہ تعالیٰ چاہیے بھی لیکن ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنی انتم لہا واردون کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہیں اس وقت اللہ کے حصب جہنم کے دونوں جاؤگے انتم لہا واردون اور تم اس کا اندھنو تو یہاں پہ اللہ کی قدرت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بھد کو جلا دے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ وہ اسی بھد کو جیسے کہتے ہیں چلا دے اس کو کسی ایک شیپ میں کنورٹ کر دے مطلب اس سے اصل محفوظ کیا ہے کہ جو غیر اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی طرف انسان متوجہ ہے وہ عارضی ہے سوائے ما سوائے اللہ اس کا محفوظ کل یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی طرف انسان متوجہ ہے میں اس کو اگر میں یہ سمجھنا انسان اس درجہ میں بھی آ کے سوچے کہ میرا گھر ہے میری حفاظت کر رہا ہے محافظ کون ہے انسان اللہ کیا فهم آج سے مضبوط آپ کے گھر ہے فهم سمجھنا مضبوط آپ کے گھر ہے کیا ان سے بہترین سیولیزیشن ہے اب نہیں آج کیا یہ مہنجداروں کے کبھی جائیں تو ان سے بہترین اچھی سیولیزیشن آج آپ کی ہے آج بھی دیکھیں ان کے نالوں میں فلرٹ کھڑا نہیں ہوتا ایسی سیولیزیشن لیکن کیا جب اللہ تعالیٰ نے پکڑ ملانا تھا اللہ نے اس قوم کی پکڑ بھی پانی سے ہی کی ہے مہنجداروں کی کہتے ہیں آیا سلاب آیا پھر گیا اور ان کو آیا کیا کہ ادھر پانی نہیں ٹھہرتا ان کے سسٹم میں یہ تو عویدت لل کافری کیا معنی ہوا کافروں کے لئے کافر کون ہے ایک انکار کرنے دیکھیں آپ کی اور میری جو زندگی کھڑی ہے وہ صرف ایک چیز پہ جیسے ہم نے کہا یا ایوڑ ناس عبادت کو مختص صرف اللہ نے نہیں کہ اس کے سامنے جاتے ٹھیک ہے عبادت کیا ہے وہ آپ کی پوری زندگی کا ایک سانچہ جو اس قرآن نے دی ہے پھر اللہ نے رحم کے اس امت کو جو ہے جو رسول اللہ نے سمجھایا وہ بھی موجود ہے وہ فہم بھی موجود ہے یہاں پر تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ جو پوائنٹ میں نے لکھتے ہیں کہ آخری سانس تک انسان کے پاس خیر کے حصول کا موقع موجود ہے جب تک اس کی آخری سانس نہیں آتی وہ اپنی خیر کی توقع اللہ سے کوشش چارے رکھ اس سے بھی ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کہیں خدا نہ خاصتہ اس طرف نہ پلٹنے اور اس سے بھی ڈرے کہ کہیں اللہ اس کو مذہب کسی امتحان میں مقتلعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوئے لیکن خاتمہ جو ہے یہ بڑا میٹرہ میٹرگ کہاں کھڑے ہم اینڈنگ اینڈنگ کہ غیر غیر اللہ سوری یہ لیکن انسانیت کی خیر اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے جو نہ کہ صرف حق اللہ سے حاصل ہوتا ہے بلکہ حق الناس پر بھی توجہ دینی چاہیے محضرت پڑھنے میں توڑا سو مجھے مشکل ہو رہا تھا یہ حاصل ہے تو جسے بات ابھی میں نے کی کہ انسان کے بوت سے جو ہے نا ہم نے حق اللہ تو ادا کرنے لیکن نماز میں بھی دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ کیا من خطب رقاب الناس یوم الجمعہ جسرن الہ جہنم کہ جو جمعہ کے دن خودوے میں اگر گردن پھلانگے تو کیا کر رہا ہے جسرن الہ جہنم وہ اتکیہ سنائی کہ بھئی پھل بنا رہا ہے کدھر کے لئے جہنم کے لئے اچھا مقصد کیا کہ بھئی تکلیف ہوتی ہے نا آپ بھئی چلے جی چڑھتے ہوئے جی اب جائیں جی میں تو جی علاقہ کا یونین کانسلر ہوں میں تو پہلی سف میں بیٹھوں گا تو کیا ہے آپ صلی اللہ بھئی تکلیف جو ہے کسی انسان معاملات کو تیک کرنا یہ اول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرما اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا وَاحْصَنَهُمْ فُلُفَا تو عبادت کو اپنی جو ہے نا اس کو ذرا جامع کریں لیپنیشن کو کوئی کہہ نا میں عبادت کر رہا ہوں اسے کہ ہم بس جی دیکھیں ارد گرد بھی دیہان دے کیونکہ حق اللہ کے ساتھ حق الناس بھی عبادت کا جوز ہے ٹھیک ہے اور سب اس کا ہے اسی سے ہونے کا یقین رکھنا ہے یہی ہماری تھا ہے عربدو ربکم اللہ ٹھیک ہے کہ مطلب آپ اس میں دو باتیں بھی میں کہوں کہ ہمارا عمومی طور پر انسان کی فطرت ہے ریوارڈ کے ہم بوکے ہوتے ہیں لیکن مسلمان کے لیے جو ہے نا ریوارڈ آخرت کا زیادہ میٹر کرنا چاہیے بنسبت دنیا کے کسی نے یہاں نہیں پوچھا کسی نے آپ کو آپ کی جیسے کہتے ہیں نا ڈونیشنز پر کسی نے آپ کو آپ کی جیسے کہتے ہیں نا پڑوسی کے ساتھ اچھے کرنے پر شاباشی نہیں دی ہے تو آپ اللہ سے شاباشی لینے کی فکر کریں اور اسی کی شاباشی سب سے بہتری دیکھیں اگر آپ کو میں کہوں جی یہاں جی یونین کاؤنسٹر آوارڈ ہو رہے ہیں اچھا لیکن آپ کا نام جو ہے نا ادھر لکھا ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس کی آوارڈ لسٹ میں تو آپ کہاں جائیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوش کریں گے نا کہ یار وہ پہنچے ورت رکھتا ہوگا ایون چانسٹر بھی لیں گے کہ ملا نا ملا نومینیشنز میں نام آیا ہے جاؤں گا ادھر ہی جب اللہ تعالیٰ نے انعامات کھول کے رکھنے میں ہمارے لئے تو ہمیں دنیا کی انعامات سے اور وہ اللہ بننے کا نا بہیم ہے وہ یہاں بھی کسی کو نہیں بھولتا دیتا ہے ہمیں ہاں وہ کیا کہتا ہے دیکھنے والے میں آنکھ ہو تو نظر آتا ہے میں چھوٹے سوٹے زیادہ اس دنہ ہم دوست ایک اٹل سے کھانا کھا کے نکلے اور ہم نے ارادہ کیا یار یہ لے جاتے ہیں ہم آگے سفر پہ جا رہے تھے تو لے جاتے ہیں تو رستے میں کہیں بھوک لگی تو یہ بھی کھا لیں گے اچھا وہ ہم نے اٹھایا اتنے میں نا مانگنے والا آگے تو ہم نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو گاڑی پہ بیٹھ کے اس نے ایک بات کیوں کہتا ہے یار یہ دیکھو رزق کی تقسیم کتنی عجیب ہے کہتا ہے یہ کہاں کہاں ہم کہاں سے آئے اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں اور ہم نے نیت بھی کہہ کی ہوئی ہے کہ یہ ہم آئیں گے لیکن نہیں تھا اللہ نے اس کو دینا تھا تو اس کی طرف متوجہ ہو قرآن ایک کامل موجزہ تھی ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کا موجزہ کیا ہے اور اس کے اجاز پہ انشاءاللہ ہم ایک تفصیلاً بھی کیسے دیں جو انشاءاللہ گفتگو کریں گے لیکن ہاں قرآن کا سب سے بڑا اجاز ہے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنُ الْقُرْآنَ الَّذِكِ اس کا اتنا خفت سے خوبصورت ترجمہ جو مجھے علامہ اصد کا انہوں نے لکھا انگریزی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جیسے کہتے ہیں یاد کرنے کے لئے آسان کہہ دیا کہ کیا تم ایسا دل رکھتے ہو جو اس کو اپنے دل میں سما سکو مفہوم اس کا یہ ان کے ترجمہ گا ذہن کے لئے اللہ نے احسان کیا کہ آپ کے دل میں ایسا احساس ہے اس کتاب کے لئے اس کیلئے کوشش ٹھیک ہے اور انجام آخرت برے حال سے بچنے کی کوشش کرنا یہی ہے آپ کا بیرا مقصد ہے میں نے وہی کہا کہ جو ہے انسان جو ہے جتنا بھی لیکن وہ جسے کہتے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے پکڑوں گا تمہیں میں نے ایک نعمت دی وی ہے دیکھو میں دوسروں کا کیا حال کرنے والا ہوں تو ہمارے لئے تو بہت سارے انعامات اللہ نے بتایا ہوں اور الحمدللہ ان پر ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت دے کے انعامات کو حاصل کر سکیں اس کی رحمت سے خوب نفع اٹھائیں تاکہ وہ اس کے قہر پر غالب آج رہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے احسان کر رہے اور بس ایک ہی بات کہوں گا کہ حق اللہ حق الناس اس کو اپنی زندگی کرنا لازم مطلب جس کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھئی خیر نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس بندے سے بھی اشتناب کریں اور ایسا بندہ جو سارا دن مسجد میں بیٹھے اور باہر آئے چیخ چنگار کرے دوسروں کے لئے تکلیف کا بات ایسے بھی بندے سے اشتناب کرے دونوں غلط ہیں اللہ کا اپنا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا ام آئیشہ رضا اللہ عنہ نے کہ آپ تو بخشے بخشا ہے اللہ نے آپ کے لئے نام آپ ساتم النبی آپ دنیا میں خیر البشر میں سے ہیں آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ رات اور راجہ انہوں نے کہا کیا میں اللہ سے شکر گزار بندہ ہونوں اصل تو ہمارے سکھانے کے لئے تھا تو ہمیں جو ہے یہ شکر گزاری اللہ کی جو ہے نا کیوں لائن شکرکم لازیدنکم سبحانہ اللہم وحمدکا اشہدو ان لا الہ لنا تستخفر واتوگو الیک استودعكم اللہ دینکم واسلی احمالکم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ